ببا جی اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم کیسے ہو ببا جی اسلام علیکم کیا ہے نوازی ٹھیک ہے ببا جی میں کراچی سے آیا تھا یہاں دیکھا کھانا ہومنے کے لئے تو میرا وائلٹ گم ہو گیا ہے تو آپ سے کچھ ہیلپ چاہیے تھی میرے پاس کرایا نہیں ہے کیا دیں گے آپ کو جا آپ گاڑی چلے گی مخشل آئیں گے آپ کو یار تھوڑی بہت تو ہیلپ کر دیں گے کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو پیسے واپس کر دوں گا ٹھیک ہے آپ کو انداد کریں گے انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا مشکل آسان کریں گے کوئی ایسی بات نہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بات بھی صحیح ہے تو مسئلہ نہیں ہے میں آپ کے واپس کر دوں گا آپ مجھے اپنے نمبر دے دیں جیسے میں کراچی پاؤں گا پہنچوں گا آپ کے پیسے واپس کر دوں گا ٹھیک ہے جنہاں کتنے آپ کو ضرورت ہیں سر پیسے تو دو ہزار کی ٹکر لگتی ہے چلو ہم ہزار دیں گے ہزار یا دو ہزار جلے گا اب ہزار میں کس سے لے دوں بابا آپ ہزار دے دیں گا چلو میں ویڈیو دوں گا چلو آپ کا پھر کام پورا ہو گیا کھانے کے لیے پھر کیا کریں گے یار سلام علیکم یار کچھ ہلپ چاہیے تھے بھائی سے لے رہا تھا انکل بھی دے رہے ہیں تو میں کراچی جانے والا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کچھ ہلپ کر دوں گے کہاں سے آیا کدھر سے آیا یار میرے بھو گنام پیروش کیا گا تو آپ کیا جاب کرتے ہیں جاب تو سکولر ہو یار ابھی تو پڑھائی کا سب ستی حناس ہو آئیتی ہو یہاں چودہ گھومنے کے لیے آیا تھا ایک دوست کے پاس تو میں اس کے لیے آیا تھا ہمارے بزرگوں کو آپ نے پکڑا ہو گیا تھا میں نے کہاں کوئی بات یار ایک میرے بات ہو سلام علیکم کیاں ہے بھائی کیا نام آپ کا ناظر ناظر بھائی یار دراصل بات یہ ہے کہ کچھ ہیلپ چاہیے تھا یہاں سے حکم کریں یار میں کراچی سے آیا تھا یہاں گھومنے کے لیے دوست کے پاس تو میرا وائلٹ گھوم ہو گیا تھا چھوڑی ہو گیا ہے تو مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی کہ آپ کچھ ہیلپ کر دو گے یہ میں تو سٹوڈنٹ ہوں میں تو بھی اتنے مجھے پیمنٹ نہیں ملتی یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت دوستوں سے کنٹوشن کا واسطہ ہوں مطلب تھوڑی بہت تو پہلے تو آپ کی رایہ دے دیتے میرے چھال میں یہاں سے کراچی کا دو ہڈار بلتا ہے اچھے تو میری پیمنٹ میں مجھے ملتی نہیں ہے پیمنٹ مجھے ملتی کہ فیفٹی ہنڈرٹ ہے تو میں آپ کو کسپ دے دوں دو ہڈار کی تو بات ہے میری یہاں اچھنا نہیں ہو سکتا مشکیت ہے دو ہڈار نہیں ہو سکتے یار میں آپ کو واپس کر دوں گا آپ میرا نمبر لے لو اپنا بھی نمبر دے دوں مسئلہ نہیں ہے اپنا بندے کو کسپ دے دوں میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہو یار ایک مدد کی ضرورت ہے یار ہلپ چاہیے مجھے تو بات آپ کی سوئی ہے میں آپ کو کیسے لگتا ہوں یار میں کوچھ اور چکت نہیں لگتا میں نے عالم آپ کرے آشی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنا اپنے بندے کو کسپ دے دوں میں یار میں اپنا ایڈریس بات آتا ہوں یار میں کراچی میں رہتا ہوں نہیں بہتا ہوں میں کراچی گیر نہیں ہوں یار آپ ڈیفنس فائدنڈ آئے ہو بدر کمیشلی آجا یار سی او کے باس آب جانا جب آوگے تو میں آپ کے ہلپ کروں گا یار آپ کو پورا سی او گھنا ہوگا پورا کراچی گھنا ہوگا ایسی بات نہیں ہے یہ تو نہیں سکتا یار آپ کہیں بھی جاؤگے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا دوست نہیں نہیں کبھی کراچی کوئی ہے نہیں میرا فیملی رہنے والا لیکن میں اس سے آؤں تو اس کے درطور نوازت ہے یار کچھ نہیں ہو سکتا یار تھوڑی بہت ہلپ کر دے یار چلو آپ جسنا کہتے ہیں تو تھوڑی بہت فائف ہندرہ دیوں ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ تھوڑے بہت دے تو یار شکریہ یار آپ میرا نمبر رکھ لو آپ پاپس لے لے چلو اس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا بھروسہ کر لیتا یار ہر بندہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا بھائی یہ تو ہے بس پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں یار کلس کرو بلیم نہیں بھرو پس کر رہا ہوں پیسے میں کبھی اس نام نام بندے کو دیا نہیں ہے اسے پیسے بگا رہا ہوں یار یہ ڈیرہ گازی ہون کا میں نے نام بہت سنا تھا یار یہاں سرائے کی بلوچ لوگ رہتے ہیں بہت خدمت کرتے ہیں آپ جاؤں مہمان نوازی کرتے ہیں بہت بات آپ صحیح ہے نا جان کر رہو تو ان کی خدمت کرتے ہیں ان نام بندے ایک ان کرتا ہے یار خدا نخواستہ یہاں پر جگتی ہو رہی ہے دشگرد آ رہے ہیں تو خودان سلسلہ آپ ہو یا میں ہوں تو اس لئے نہیں درست ہے نا جانکار ہے تو بندہ کر سکتا ہے ہاں بھئی جانکار ہے دوست ہے ہمیں کترتے ہیں یار دیرہ غازی خانہ بہت بڑا نام ہے یار کراچی لاہور آپ کہیں ہی جاؤ کی بات سمجھ گیا لیکن آپ کہتے ہیں کہ دیرہ غازی خان میں یوں ہو گیا ہے وہاں کے لوگ ایسے ہیں اور وہاں پر یہ کتر چھر رہے ہیں یہ بم بلاس ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ تیرو آ رہے ہیں ٹورس آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں گا تو یار مسئلہ کی بات بھی بات نہیں ہے تو یار مجھے ترس کرنے کا شکریہ بھائی کوئی مسئلہ کوئی بات نہیں ہے بھائی یا پیسے رکھنے کیسے تمہیں تھوڑا رہے کراتے مزا کراتے ہو آپ دیکھنے کیوں کوئی مسئلہ ہے ہیلو بھائی ایک میٹ ایک میرے بات سنو اسلام علیکم چیانے بھائی آپ کا نام یار دراصل بات لیا ہے کہ میں کراچی سے آیا ہوں یہاں دوست سے ملنے کے لیے آیا تھا تو میرا جو پارس ویلیٹ گوم ہو گیا ہے تو مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورتی ہے آپ تھوڑی ہیلپ کر دو گے یار میرے پاس نہیں ہے یار میرے سوڑی سوڑی ہیلپ کر دینا یار مسئلہ نہیں ہے آپ کے باس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں دراصل میرے پاس گھر جانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو جہاں ڈی جی خان میں میرا کوئی پہچانوالا بھی نہیں ہے ایک دوست تھا اب اس سے کیسے مانگ ہوا یار یار میں کاروبار بھی نہیں کرتا میں سٹوڈینٹ ہوں آپ سٹوڈینٹ ہو؟ جی تو یار پوکیٹ منی تو تھوڑی بہت ہوگی نا نہیں تھوڑی بھی نہیں ہے اچھا تو یار کچھ بھی نہیں ہے آپ کے باس تو کوئی بات نہیں یار آپ تھانکس یار السلام علیکم والیکم سلام الحمدلللہ جناب بس ایسے جا رہے تھے بیجی تھے تھوڑا سا یار ایک ہلپ چاہیئے تھے آپ سے آپ کرو گے جی ہاں جی ضرور مسلمان ہے یار دراصل بات یہ ہے کہ میں دیرہ کا جکھان گھومنے کے لئے تھا اچھا تو میرا ایک وائلٹ ہے وہ گھوم ہو گیا تھا اچھا ابھی میرے پاس پیسے کچھ نہیں ہے کرائے کے لئے میں کراچی جاؤں کیا آپ چھوڑی بس ہلپ کر دو گے جی جناب مسلمان کے لئے تو بندہ ہلپ بھی کرتا ہے مسلمان ہی دوسرے مہی کا کھال کرتا ہے بھائی یار بھائی ہلو جناب یا آپ کے پیسے آپ کا جیتنا لیل کرے خوش رہے نا یار تو 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 مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے پیج ایکٹر فیاض احمد کو فولو کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس کی لنک میں نے نیچے دی ہوئی ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈو میں آپ کو ملیں گے تب تک اللہ حافظ دعا ہوں میں یاد رکھنا